اسلام علیکم ناظرین آپ کو پاکیزہ کی طرف سے اور پاکیزہ کی ٹیم کی جانب سے بہت بہت عید مبارک عید کی خوشیاں پاکیزہ کے ساتھ مناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں آج کی اسٹوری کی جانب کچھ ہی دیر بعد مزمل کمرے میں آ گیا شاید وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ فاریہ اس کے کمرے میں تھی مجھ سے کہنے لگا آصف میں بہت مشکل میں بھر سکا ہوں میں نے کہا اب کیا ہوا کہنے لگا ہونا کیا ہے وہی اببہ کے خاندانی اصول صوبیہ پر بلا وجہ کی پابندیاں لگا رہے ہیں اگر میں کچھ کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ تمہاری خاطر میں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اپنے خاندان سے بغاوت کی ہے تمہاری پسند کی شادی اس لیے نہیں کی کہ تم بیوی کی حمایت کرو کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی کہوں گا تم مجھے روکو گے ٹوکو گے نہیں میں نے کہا کہ اس بات سے تو تم اچھی طرح سے واقف تھے میرا خیال سے اس وقت صوبیہ کو تمہارا ساتھ دینا چاہیے یار یہی تو مسئلہ ہے میرا ایک طرف اببہ ہیں جو میرے خلاف محاز کھڑا کر کے بیٹھے ہیں اور دوسری طرف صوبیہ میرا بلکل بھی ساتھ نہیں دے رہی کہتی ہے کہ آپ کے اببہ ہر وقت میرے کام میں نقص نکالتے ہیں ہر بات پر ٹوکتے رہتے ہیں میرے کاموں میں نقص نکالتے رہتے ہیں مضمل میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی میں نے کہا کہ محبت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے تھی تم جانتے تھے کہ صوبیہ کے گھر کا محول کیسا ہے لیکن اس کو مجھے سمجھنا چاہیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے یہاں تک کہ اپنی جان تک دینے کی کوشش کی ہے صوبیہ کامپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے مضمل بہت پریشان تھا بہرحال میں نے یہی کہا کہ میں صوبیہ سے بات کروں گا اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہنے لگا وہ تو اس گھر میں ممکن ہی نہیں ہے تم جانتے ہو اببہ پردے کی کتنی پابندی کرواتے ہیں میں نے کہا آہستہ آہستہ صوبیہ بھی سمجھ جائے گی تھوڑا وقت اسے دو میری بات سن کر مضمل چپ سا ہو گیا میں نے کہا ایسا کرو میرے گھر پر کھانے کی دعوت پر آ جاؤ ویسے بھی میں نے دعوت تو دینی تھی وہاں پر تمہارے اببہ بھی نہیں ہوں گے میں بھابی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا مضمل کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک رہے گا لیکن پلیز اسے سمجھاؤ میرا ساتھ دے میں مضمل کے گھر سے واپس آ چکا تھا لیکن بے حد پریشان تھا ایک ناممکن خواہش تھی جس کی دل زد کر رہا تھا میری رات بڑی بے چینی سے گزری تھی دن بھر اپنے آپ کو کاموں میں الجھائے رکھتا تھا تعلیم بھی میری ختم ہو چکی تھی اور میرے باپ کے توسط سے میری ایک اچھی فرم میں نوکری بھی لگ چکی تھی اب تو میری والدہ روز ہی مجھ سے بحث کرنے لگی تھی کہتی تھی کہ تم مضمل سے بات کر رہے ہو یا میں کروں میں نے کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی میں موقع نظر آتے ہی مضمل سے بات کر لوں گا لیکن تب تک آپ چھپ رہے ہیں میری اممہ کہنے لگی کہ میں تمہیں چھ مہینے کا وقت دے رہے ہوں اگر تم نے اپنے دوست سے خود بات نہ کی تو پھر میں اس کے گھر رشتہ لے کر چلی جاؤں گی میں نے کہا آپ کو وہاں سے انکار ہی ملے گا رشتہ تو ہونا ہی نہیں ہے یہ میں جانتا ہوں لیکن میرا دوست ضرور مجھ پر شک کرے گا اممہ کہنے لگی نہیں کرتا شک لیکن بہرحال میں جانتا تھا میری محبت کا انجام کچھ بھی نہیں ہے چند روز بعد میں نے اممہ سے بولا کہ مضمل کو میں نے دعوت دی ہے اس لیے آپ کچھ بنا لیجئے گا کہنے لگی دیکھو بھئی یہ دعوت میں نہیں کر سکتی میں نے کہا اس کی بہن بھی آ رہی ہے یہ سننا تھا میری ماں تو ہشاش بشاش سی ہو گئیں کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو کہ کھانا سارا کا سارا کسی شاندار ہوتل سے لے آنا باقی گھر کی صفائی میں ملازمہ سے کروالوں گی میں اپنی ماں کی شکل دیکھتا رہ گیا میں نے کہا اممہ کچھ تو آپ بھی بنا سکتی ہیں کہنے لگی ٹھیک ہے سلاد اور رائتہ بنا لوں گی پتہ نہیں میری ماں اتنی زیادہ کام چور کیوں تھی جب بھی کوئی دعوت ہوتی تھی سب کچھ بازار سے آتا تھا گھر میں بھی روزانہ کی بنیاد پر کھانا نہیں بنتا تھا بس کبھی کبھی بنا لیتی تھی ورنہ روز اب باہ بازار سے ہی کچھ نہ کچھ لے آتے تھے یا پھر تھا اوملیٹ جو ہم باپ بیٹا کھا کر سبر شکر کر لیتے تھے اتوار کی شام کو مزمل اپنی بہن اور صوبیہ کے ساتھ ہمارے گھر آ چکا تھا میں مزمل کو لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تاکہ اس کی بہن بہ آسانی لاؤنج میں بیٹھ سکے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہی پہلے کچھن آتا تھا اور پھر کچھن کے بعد لاؤنج شروع ہو جاتا تھا اسی لیے لاؤنج میں بیٹھنے والے پردے میں ہی رہتے تھے کھانا سارا بازار سے ہی آیا تھا میری ماں نے بس انہیں اچھے طریقے سے سجا سوار کر مجھے پکڑا دیا کھانا کھاتے ہی میرے والد تو اپنے کمرے میں چلے گئے البتہ مزمل کہنے لگا دو کپ چائے بنا دو پھر بات کرتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میری ماں کچھن میں کھانے کے برطن رکھ رہی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی بات کی تو نے اپنے دوست سے میں نے کہا وہ اپنی پریشانی لے کر یہاں آیا ہے آپ مجھ پر شروع ہو جائے میں موقع دیکھ کر بات کر لوں گا آپ ایسا کریں دو کپ چائے بنا دیں اممہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے بناتی ہوں چائے ایسا کرو یہاں سے کھڑکی کھول لو سیدھی لاؤنج میں نظر پڑتی ہے اور وہ سامنے بیٹھی ہے میں نے کہا وہ کون میری بات سن کر میری ماں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا کہنے لگی تمہاری اکل پر تو میں حیران ہوں آصف تم نے کہاں زندگی گزاری ہے سامنے فاریہ بیٹھی ہے یہاں سے کھڑکی کھولو اور اسے دیکھ لو میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میں کیوں اسے ایسے دیکھوں کتنی بری بات ہے میری ماں کہنے لگی یہاں تمہارا دوست نہیں کھڑا جو تمہیں دیکھ رہا ہو دیکھو میں جانتی ہوں تم ایک نظر اسے دیکھو گے نا انکار نہیں کرو گے اگر تم چاہتے ہو کہ میں چائے بناو تو تم اسے دیکھو اپنی ماں کے سامنے کھڑکی کھول کر میں اسے دیکھتا شرم و حیاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے لحاظ بھی کسی چیز کا نام ہے میں نے کہا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا میری اممہ کہنے لگی ٹھیک ہے پھر میں جا کر مزمل سے خود بات کر لیتی ہوں اس سے پہلے کہ میری ماں کچن سے باہر نکلتی میں ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا میں نے کہا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں میں نے ہار مانتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ چائے بنائیں پھر میں دیکھوں گا کہنے لگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چائے بناتی ہوں اور تم اسے دیکھو میرا دل تو پہلے ہی دوہائیاں دے رہا تھا کہ آج موقع ملا ہے آنکھوں کو کچھ سیراب کر لوں پتہ نہیں محبت میں یہ دل کیوں اتنا زدی ہو جاتا ہے میں نے کھڑکی کا پٹ ذرا سا کھولا وہ سامنے ہی بیٹھی تھی اس کا معصوم چہرہ میرے دل پر حشر برپا کرنے کے لئے کافی تھا اس وقت جو دل کی خواہش تھی میں بیان نہیں کر سکتا دل چہرہ تھا اسے کہیں دور لے جاؤ جہاں اس کے باپ کی فرسودہ روایات نہ ہو لیکن سب کچھ کہاں ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کچھ دیر بعد ہی میں نے تھنڈی آہیں بھر کر کھڑکی بند کر دی کیونکہ شاید وہ میرا نصیب نہیں تھی چاہے تیار ہو چکی تھی میں جا کر مزمل کے پاس بیٹھ گیا کچھ دیر بعد اس نے صوبیہ کو اندر بلایا ابھی بھی صوبیہ کا موٹ بہت خراب تھا میں نے کہا بھابی اب کیا مسئلہ ہے کہنے لگی مسئلہ نہیں آصف بلکہ بہت سارے مسائل ہیں ان کے والد میرے ہر کام میں عیب نکالتے ہیں کہتے ہیں تم جیسی لڑکیوں نے ہمارے معاشرے کا ماحول خراب کر دیا لڑکوں کو بھسا کر شادی کرتی ہو میرے بیٹے میں اتنی جرت نہ تھی کہ میرے آگے آنکھ بھی اٹھاتا لیکن تمہاری خاطر وہ مجھ سے روز لڑتا ہے کہنے لگی کہ وہ مجھے بہت برا سمجھتے ہیں میں کبھی فاریہ کے پاس بیٹھ جاؤں تو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کے پاس مت بیٹھا کرو وہ بھی تمہاری طرح چکر چلانے لگے گی اور اگر اس نے ایسا کیا تو میں فاریہ کا اپنے ہاتھوں سے گلہ دبا دوں گا اسے جان سے مار ڈالوں گا فاریہ سے دور رہا کرو یہ کہتے ہوئے سوبیا رونے لگی کہنے لگی آصف بھائی مجھے بتائیں کیا میں غلط تھی مجھے ان کے گھر میں ہر وقت یہ لگتا ہے جیسے میں بد کردار ہوں اور مضمل بلکل بے قصور ہے سارا قصور میرا ہے آپ کو نہیں پتا وہ کیسے کیسے مجھ پر الزام لگاتے ہیں سوبیا کی باتیں سن کر مجھے وہ بھی غلط نہیں لگ رہی تھی البتہ فاریہ کے بارے میں اس کے باپ کے خیالات سن کر میرے اپنے ہوش اڑنے لگے تھے بہرحال میں نے سوبیا کو ہی سمجھایا تھا کہ وہ کچھ عرصہ سب کچھ برداشت کر لے اپنے سسر کو یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ ہر لڑکی لوف میریج کر کے لڑکوں کو ان کے والدین سے الگ نہیں کر دیتی اس نے خاموشی سے میری بات سنی کہنے لگی ٹھیک ہے میں مزمل کی خاطر یہ بھی سہ لیتی ہوں ایک بار میں آفیس سے آ رہا تھا میرا آفیس مزمل کے گھر کے قریب ہی تھا این اس کے گھر کے پاس آ کر میری موٹر سائیکل کا ٹائر پینچر ہو گیا میں نے سوچا کہ اپنی موٹر سائیکل مزمل کے گھر کھڑی کر دیتا ہوں اور مزمل کی لے جاتا ہوں اسے کہوں گا کہ اس کو پینچر لگوا دے ایسے چھوٹے موٹے کام ہم ایک دوسرے کے کر دیا کرتے تھے مزمل کے پاس موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ ایک گاڑی بھی تھی اس کی موٹر سائیکل گھر پر کھڑی رہتی ہے میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ آفیس میں ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے سوبیا اور مزمل کی والدہ تو گھر پر ہی ہوتی ہیں میں نے مزمل کے گھر کے پاس جا کر اپنی موٹر سائیکل کو کھڑا کیا جیسے ہی دروازے پر دستک دی دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے دوبارہ سے دستک دی تو اندر سے فاریہ کی آواز آئی کہنے لگی کون ہے میں نے کہا میں آصف ہوں آنٹی کو بلا دو وہ کہنے لگی امہ گھر پر نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں میں نے کہا سوبیا ہے کہنے لگی نہیں بھابی بھی نہیں ہے مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ گھر میں وہ دونوں نہیں تھی تو اس نے دروازہ کیوں کھول رکھا تھا میں یہ سوچتا ہوا واپس پلٹ گیا مگر جیسے ہی میں پلٹا مجھے لگا جیسے ان کے گھر کے سہن میں لگے ہوئے درختوں میں ہلچل ہوئی ہو جب میں نے درختوں کی طرف دیکھا تو فاریہ اوپر درخت کے ایک مضبوط تنے پر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت پریشان تھی میں دوبارہ دروازے کے پاس آیا دروازہ ذرا سا اندر کی طرف دھکیلا تو دروازہ کھل گیا مجھے یہ پریشانی لاحق ہونے لگی کہ جب گھر میں کوئی نہیں تو یہ اکیلی درخت کے اوپر کیا کر رہی ہے میں اندر گیا تو سہن بلکل خالی تھا میں اندر درختوں کے پاس کھڑا ہو کر اوپر دیکھنے لگا وہ درخت کے ایک موٹے سے تنے پر بیٹھی رو رہی تھی جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو فٹا فٹ سے اپنے آنسو ساف کرنے لگی میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں کہنے لگی میں پھس گئی ہوں میں امرود اتارنے کے لئے درخت پر چڑی تھی اب سمجھ نہیں آرہی کہ نیچے کہاں سے اتروں نہ امہ گھر پہ ہے نہ بھابی میں نے کہا تو گھر کا دروازہ کیوں کھلا ہے کہنے لگی اببہ اپنے کمرے میں تھے امہ اور بھابی بزار گئیں تو میں نے سوچا میں امرود اتار کے کھا لیتی ہوں میں امرود اتار رہی تھی اور اتارتے اتارتے اتنا اوپر چڑ گئی جب نیچے اترنے لگی تو مجھے ڈر لگنے لگا اسی وقت اببہ اپنے کمرے سے باہر آ گئے اسی لئے میں ڈر کر یہیں چھپ کے بیٹھ گئی کہ انہیں پتہ چلے گا تو میری جان نکال دیں گے اور اب ببہ نماز کے لئے باہر چلے گے اسی لئے دروازہ کھلا رہا گیا یہ سن کر میں نے ایک نظر اس پر ڈالی پھر سہن میں رکھی کرسی درخت کے نیچے رکھی اور اس پر چڑھ کر درخت کے اوپر چڑ گیا جہاں وہ تھی اس کے قریب پہنچ گیا اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا میں نے کہا میرا ہاتھ پکڑیں اور نیچے اتریں کہنے لگی نہیں میں گر جاؤں گی میں نے کہا تھوڑا سا اعتبار کر کے دیکھیں میں آپ کو کبھی گرنے نہیں دوں گا میری یہ بات سن کر اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا میں پھر یہ بتاتا رہا کہ اس نے کہاں کہاں پاؤں رکھنا ہے کچھ ہی دیر میں وہ نیچے اتر گئی اسے نیچے اتار کر میں فوراں گھر سے باہر نکل گیا کچھ دن بعد میں نے مزمل سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی کیا اپنی برادری میں ہی ہونے دے گا تیرا اببہ تو کبھی بھی اس کی شادی غیر برادری میں نہیں ہونے دیں گے میں نے کہا تمہاری بڑی بہن بھی تو برادری میں گئی تھی کیا وہ خوش ہے میری بات سن کر کہنے لگا کہ خوش تو نہیں ہے میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو تمہاری چھوٹی بہن بھی ویسی ہی زندگی گزارے مزمل میری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا کہنے لگا ایسا تو نہیں چاہتا لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اببہ کبھی بھی اس کی شادی غیر برادری میں نہیں کریں گے میں نے کہا مزمل تم اپنی بہن کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہونے دو گے میری بات سن کر اس نے گہری سانس لی کہنے لگا میرے بحث اور مباحثے سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے ہوگا تو وہی جو اببہ چاہتے ہیں چپ سا ہو گیا وہ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا تم کیوں چپ ہو گیا میں نے کہا کچھ نہیں ایسے ہی اممہ نے کچھ پریشان کر کے رکھا ہے وہ کہنے لگا آنٹی نے کیا کہا ہے تم سے وہ تو بہت جولی قسم کی ہے میں نے کہا انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے وہ مسکرانے لگا کہنے لگا تو پھر میں نے کہا جہاں وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا میری بات سن کر کہنے لگا کیوں تم کیوں نہیں کرنا چاہتے کیا وہ لڑکی اچھی نہیں ہے میں نے کہا لڑکی بہت اچھی ہے لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا میری بات سن کر کہنے لگا کیوں ہوں کیسی باتیں کر رہے ہو یار پہلے ہی میں اپنے گھر کے مسائل کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں اببہ کا رویہ ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا اسی لئے میں تمہاری پہلیاں نہیں بوچھ سکتا میں نے کہا بس مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم رشتہ مانگیں گے تو وہ لوگ انکار کر دیں گے کہنے لگا تو پھر ٹینشن کیا ہے مانگنے دو انکار ہوگا تو آنٹی خود ہی چپ ہو جائیں گی میں نے کہا لیکن اگر ایک بار انکار ہو گیا تو میں کہیں کہا نہیں رہوں گا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا مزمل کو کیسے اپنے دل کا حال بتاؤں کوئی اور لڑکی ہوتی تو اسے ضرور بتا دیتا لیکن وہ اس کی بہن تھی بڑی مشکل سچویشن سی تھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا لیکن اسے کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ بہن کے معاملے میں ہر کوئی غیرت مند ہوتا ہے کہنے لگا یار مجھے تمہاری بات بلکل سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا چھوڑو میری باتوں کو تم بتاؤ اب کیا مسائل ہے کہنے لگا وہ ہی مروہے کی ایک ٹانگ اببہ نے صوبیہ کا جینا دو بھر کر رکھا ہے بیچاری کبھی دروازے کے پاس بھی کھڑی ہو جائے تو ترہاں ترہاں کے اس پر الزام لگانے لگتے ہیں کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میں نے محبت کے نام پر صوبیہ سے بہت بڑی آزمائش لے لی اس سے تو بہتر تھا کہ میں اپنی محبت دل میں ہی کہیں دبا کر دفن کر دیتا اس سے شادی ہی نہ کرتا کبھی کبھی بیچاری رونے لگتی ہے اور اسے روتا دیکھ کر مجھ پر کیا بیٹتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا مضمل کی باتیں سن کر میں نے سوچا تھا کہ میرا خاموش ہو جانا بہتر ہے لیکن دل کے شور کا کیا کرتا کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے جو خبر مجھے سنائی میرا دل دھڑکنا بھول گیا کہنے لگا کہ اس کے باپ نے اس کی چھوٹی بہن کا رشتہ اپنے ایک بھانجے سے کر دیا ہے جو شرابی ہے وہ کہنے لگا روزانہ میری اببہ سے بحث ہو رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی وہ ہی کروں گا میں نے کہا اور تم ہونے دوگے تم اببہ کو کوئی جواب نہیں دوگے کہنے لگا میں لڑ تو رہا ہوں اپنے باپ سے اس ماحول سے اور کیا کروں کہنے لگا مسئلہ سارا میری بہن کا ہے وہ میرا ساتھ نہیں دیتی کہتی ہے بھائی آپ اس میں نہ پڑھیں کیوں گھر میں جھگڑا کرتے ہیں اببہ نے اپنی مرضی کرنی ہے انہیں کر لینے دیں کہنے لگا وہ بھی تو ساتھ دے ایک بار کہہ دے کہ اسے شادی نہیں کرنی میں نے کہا وہ کر بھی کیا سکتی ہے شاید کہہ نہیں سکتی پتہ نہیں کیوں یہ سن کر میرے دل کو ایک پل چین نہیں آرہا تھا جب میرے خیال سے معاملہ باہر ہوا تو میں نے سوبیا کا نمبر ملایا میں سوچ چکا تھا کہ سوبیا کو ساری بات بتا دوں گا شاید وہ میری مدد کر سکے جیسے ہی فون اٹھایا گیا مخالف سمت سے آواز مجھے فاریہ کی آئی دل نشین لہ جا تھا کہنے لگی کون ہے میں نے کہا سوبیا سے بات ہو سکتی ہے کہنے لگی وہ نہا رہی ہے تھوڑی دیر بعد کال کر لیجے گا میں نے کہا تم فاریہ بات کر رہی ہو میری بات سن کر کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی کہنے لگی آپ کون میں نے کہا میں آصف بات کر رہا ہوں کہنے لگی جی کہیے میں نے کہا فاریہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں وہ کچھ دیر چپ ہو گئی پھر اس نے جو بات کی اس نے میرے دل میں ایک شور سا برپا کرنا شروع کر دیا کہنے لگی میں آپ کے سوال کے معنی نہیں سمجھی میں نے کہا بس ایک بار بتا دو میں تمہیں کیسا لگتا ہوں کہنے لگی میں نے کبھی سوچا نہیں ہے اور نہ کبھی سوچ سکتی ہوں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے پیدا ہوتے ہی ہمارے پر کٹ دیے جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آسمان پر پرواز کیسے کرتے ہیں میں یہ جانتی ہوں کہ میری شادی وہیں ہوگی جہاں میرے باپ چاہتے ہیں میں نے کہا کیا وہ تمہیں پسند ہے کہنے لگی نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے زندگی تو اسی کے ساتھ گزرے گی میں نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتا پلیز میرا ساتھ دو کہنے لگی نہیں دے سکتی میرے باپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ مجھے بھابی نے اکسایا ہے اور مجھ سے یہ سب کام بھابی نے کروایا ہے پہلے ہی وہ صوبیہ بھابی کو جینے نہیں دیتے ہیں سارے الزام ان پر لگا دیتے ہیں وہ جیسے اس گھر میں رہ رہی ہیں یہ ان کا حوصلہ ہے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے وہ مزید تکلیف میں آ جائے کہنے لگی آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں میں نے کہا اچھا بس ایک بار بتا دو میں تمہیں کیسا لگتا ہوں اس نے فون بند کر دیا میں اس دن بہت رویا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ایک ماہ بعد اس کی شادی تھی اور اس وقت میں کی سذیت سے گزر رہا تھا یہ میں جانتا تھا چند دن بعد مجھے سوبیا کا فون آیا کہنے لگی تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں میں نے کہا پوچھو کہنے لگی میں نے چند دن پہلے تمہاری اور فاریا کی باتیں سنی تھی وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور رو رہی تھی کچھ دیر بعد فون بند کر کے باہر چلی گئی جب میں نے نمبر دیکھا تو تمہارا نمبر تھا یہ کیا چکر ہے میں نے اپنے دل کا حال اسے بتا دیا میری بات سن کر کہنے لگی میں بھی نہیں چاہتی کہ میری پیاری سی نند کی شادی اس جاہل گمار سے ہو میں نے کہا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کہنے لگی بہت کچھ کر سکتے ہیں میں نے کہا وہ کیا کہنے لگی مجھ پہ چھوڑ دو بس ایسا کرو کہ فاریا کی شادی پر بڑے اچھے سے تیار ہو کے آنا اور اپنی اممہ کو بھی لے کے آنا میں نے کہا صوبیہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا کیا بولے جارہی ہو میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا آسان نہیں ہوتا اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا کہنے لگی میں جو تمہیں کہہ رہی ہوں نا عاصف تم بس وہ ہی کرو بس بہت اچھے سے تیار ہو کے آنا ایک مہینے کا وقت گزر گیا میرا دل بالکل نہیں تھا کہ فاریا کی شادی پر جاؤ لیکن پتہ نہیں اندر ایک امید سی تھی اس لیے جب میں نے امہ سے کہا کہ یہ فاریا کی شادی ہے میری ماں تو لال پیلی ہو گئی کہنے لگی کمبخت تُو نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ تم نے کیا کیا میں نے کہا جو ہونا تھا ہو گیا آپ میرے ساتھ چلیں کہنے لگی بھاڑ میں جاؤ تم میں کیوں تمہارے ساتھ جانے لگی میں نے کہا امہ جو ہونا تھا ہو گیا نا چھوڑے اب اور بہت لڑکیاں ہیں کسی سے بھی کر دیجئے گا بلکہ اس کی شادی پر ہی کسی کو پسند کر لیجئے گا میری ماں پہلے تو بہت روئی دھوئی مجھے جی بھر کے کوسا لیکن میرے بہت اسرار کرنے پر وہ میرے ساتھ چلی گئی میں گھر کے سہن میں بیٹھ گیا خواتین گھر کے اندرونی حصے میں تھی میں ہی تھے میں اس انتظار میں تھا کہ سوبیا کرتی کیا ہے کچھ دیر میں بارات بھی آ گئی نکاح خوان بھی آ گئے اب تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے ہی نکاح شروع ہوا میرا جی چاہا اٹھ کے بھاگ جاؤ سوبیا کی بچی نے شاید میرے ساتھ کوئی فاؤل کیا ہے لیکن اس کے بعد سوبیا بڑی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اندر آئی وہ باہر سہن میں آ گئی اس کے والد تو غصے سے کھڑے ہو گئے کہنے لگے تم یہاں کیا کرنے آئی ہو وہ کہنے لگی تمہارے بابا ہمیشہ مجھے برا بھلا کہتے رہے مجھ پر الزام لگاتے رہے مجھے یہ تانہ دیتے رہے کہ اگر میں ان کی بیٹی ہوتی تو وہ کوئی بھی غلط کام نہ کرتی اور اگر کرتی تو یہ جان سے مار دیتے مزمل کہنے لگا اس وقت ان باتوں کا کیا مقصد ہے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خط مزمل کی طرف بڑھا دیا کہنے لگی دیکھ لو اپنی بہن کے کرتوت مزمل نے وہ خط پڑھا تو مزمل کی رنگہ توڑ گئی اس کے باپ نے خط چھین کر جب پڑھا تو غصے سے لال ہونے لگا وہیں دلہا بھی تھا اس نے بھی وہ خط مزمل کے باپ سے پکڑ لیا اور خود پڑھنے لگا ساتھی اس نے اپنا سہرہ اتار کر زمین پر پھینک دیا کہنے لگا میں اس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا آپ کیا اپنی بد کردار لڑکی میرے سر پر ڈالنا چاہتے تھے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے مزمل کا باپ تو غصے سے پاگل ہو گیا کہنے لگا مار ڈالوں گا اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کی حمد کیسے ہوئی میری ناک کے نیچے یہ سب کچھ کرنے کی مزمل اپنے باپ کو سنبھالنے لگا لیکن دلہا اور اس کا باپ تو ہتھے سے اکھڑ گیا کہنے لگے بارات واپس لے کر جائیں گے مزمل بھی ان کو سنبھالنے لگا کہنے لگا کہ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے میری بہن ایسی نہیں ہے میں جانتا ہوں یہ کسی نے شرارت کی ہے لیکن وہ لوگ تو کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے بارات واپس جا چکی تھی لیکن بدنامی بھی بہت ہو چکی تھی مزمل صوبیہ سے کہنے لگا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کرنے کی تم چپ نہیں رہ سکتی تھی وہ کہنے لگی تمہارے باپ نے ہمیشہ مجھے ضلیل کیا میں کیوں چپ رہتی مزمل کہنے لگا میری بہن کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا اب کون کرے گا اس کے ساتھ نکاح جیسے ہی مزمل نے یہ کہا صوبیہ مجھے اشارہ کرنے لگی کہ میں آگے بڑھ کے کہوں کہ مجھے تمہاری بہن پر پورا بھروسہ ہے اور میں کروں گا نکاح فاریہ کا یہ سارا ڈراما میں سمجھ چکا تھا میں آگے بڑھا مزمل کے کندھے پر ہاتھ رکھا میں نے کہا صوبیہ نے جو کیا ہے بہت غلط کیا ہے کہنے لگا اس نے مجھے ضلیل کر کے رکھ دیا اب مجھے بتاؤ میری بہن کی بارات واپس چلی گئی کون کرے گا اس سے شادی یہ کوئی بات تھی جو اس نے کی ہے مجھ سے لڑ لیتی جو مرضی کر لیتی لیکن یہ سب کچھ نہ کرتی میں نے کہا ایسا کرو تم میرا نکاح فاریہ سے کر دو میں تمہاری بہن کو عزت دوں گا میں جانتا ہوں وہ بد کردار نہیں ہے اگر یہ خط اس کے پاس ہے تو کسی نے شرارت میں رکھا ہوگا مجھے اس کے کردار پر کوئی شک نہیں ہے اور نہ میں اسے کبھی تانہ دوں گا میری بات سن کر میری ماں فوراں سے مزمل کے پاس آ گئی مزمل کا باپ اور اس کی ماں اس وقت کرسی پر سر جھکائے بیٹھے تھے میری والدہ اس کے باپ کے پاس چلی گئی کہنے لگی بھائی صاحب ہمیں آپ کی بیٹی کے کردار پر کوئی شک نہیں ہے یقیناً یہ کسی نے شرارت کی ہے کسی نے اسے بدنام کرنا چاہا ہے وہ کہنے لگی اسی لڑکی نے کیا ہے یہ نہیں چاہتی تھی میری بیٹی کی شادی ہو صوبیہ کہنے لگی مجھے معاف کر دیں یہ خط میں نے نہیں لکھا میں نے یہ واقعی فاریہ کی دراز سے نکالا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ فاریہ کی دوست کا خط تھا اور اس نے فاریہ کے پاس رکھوایا تھا بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا صوبیہ رود ہو کر بلکل اپنا پلہ جھاڑ چکی تھی مزمل کے والد خاموش تھے پھر کہنے لگے ٹھیک ہے میں اس وقت اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں کیونکہ اگر اس بار رخصتی نہ ہوئی تو پھر کوئی بھی یہاں پر بارات لے کر نہیں آئے گا یوں میرا نے کہا صوبیہ کی وجہ سے فاریہ کے ساتھ ہو چکا تھا میں اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر ہے اور مجھ سے زیادہ میری ماں خوش تھی رخصتی کے وقت فاریہ سسکیوں سے رو رہی تھی میں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا بیٹھ رہی ہوگی لیکن یہ آنسو بس آخری آنسو تھے مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ میری بیوی کی حیثیت سے میرے کمرے میں بیٹھی ہے جب میں کمرے میں گیا تو روئے جا رہی تھی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اس کے آنسووں کو اپنے ہاتھ سے ساف کیا وہ کچھ پیچھے ہٹ گئی میں نے کہا بس کرو کتنا روگی کہنے لگی آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ مجھے بدنام کر کے رکھ دیا میں نے کہا صوبیہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا غلط فہمی ہو گئی تھی کہنے لگی لیکن بارات تو واپس چلی گئی نا میں نے کہا لیکن شادی تو ہو گئی نا اور وہ بھی مجھ سے کم از کم تم اپنے شرابی کزن کے حوالے تو نہیں ہوئی میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا میری آنکھوں میں تو اس کی محبت کے دیب جل رہے تھے کہنے لگی ہاں لیکن میں نے سوچا نہیں پھر کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری عزت رکھ لی میں نے کہا میں تو خود خوش نصیب ہوں میری زندگی میں تم آئی ہو میں نے مو دکھائی کے طور پر اسے انگوٹھی پہنائی اس کے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا محبت اگر سچی ہو صاف ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے اور اگر کوئی راستہ نہ بھی نکلے تو انگلی کو تھوڑا سا ٹیڑا کر کے راستہ نکال لینا چاہیے اللہ نے دماغ کس لیے دیا ہے